میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدارِ حرم کے گرم سے تاجدارِ حرم کے گرم سے آ گیا زندگی کا ترینا میں غلامِ غلامانِ اہمہ میں سگے آستانِ محمد قابلِ فقر ہے موت میری قابلِ فقر ہے موت میری قابلِ راشق ہے میرا جینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ ہلو اینڈ بیلکم ٹو مائی چینل آج ہے جمعہ کا دن اور میری طرف سے آپ سب کو جمعہ کا دن بہت مبارک تو آج جمعہ کا دن ہے اور میں بنا رہی ہوں اپنا فرائیڈے سپیشل یعنی کہ آج میں بنا رہی ہوں مٹن کا حلیم اور وہ میں بنا رہی ہوں شان کے ایزی کک مسالہ سے اور یہ بیسے تو شان کے مسالہ سے بہت جلدی ہی بن جاتا ہے کیونکہ اس کا نام ہی ایزی کک ہے لیکن میرے میتھر سے یہ اور بھی بہت آسان طریقے سے بن جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں یہ حلیم کیسے بناتی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ گوشت ہے یہ مٹن کا گوشت ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ پہلے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کر کے اس کا میٹ جو ہے اس میں سے بونز الگ کر لی ہے اور جو میٹ ہے وہ الگ کر لیا ہے اور اس کو میں اب چوپر میں ڈال کر چوپر آئیز کر دوں گی اس کے پیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہاں پر ٹو فیفٹی جو ہے وہ گرام بونز اور ٹو فیفٹی گرام جو ہے وہ گوشت لکھا ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹل یعنی آدھا کلو کا گوشت ہے لیکن میں تھوڑا آدھا کلو سے زیادہ اور ایک کلو سے کم کا یہ گوشت ہے اور اس کو جو ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں اب میں نے جو ہے وہ گوشت کو بوائل کر کے اور اس کے ریشے نکال کے رکھتی ہیں اور یہاں پر جو ڈالوں کا پیکٹ ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے سوک کر رہی ہوں آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ڈالنا بلکہ تھوڑی دیر کے لئے سوک کر کے رکھنا ہے تاکہ جو ڈالیں ہیں وہ اس میں ڈیفرنٹ طرح کی ڈالیں ڈیوز ہوتی ہیں اور ہر ڈال کا جو ایبزورپ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جیسی آپ پانی ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دم پانی ایبزورپ کر لیتی ہیں کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے یہ پوڈر آپ اس میں نہیں ڈالیں پین میں ورنہ آپ کی جو ہے وہ گھٹھنیاں بن جائیں گی بلکہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ اس کو ڈال کرتے رہیں کہ یہ پانی ایبزورپ کرتی رہے گی بس اتنا کہ اس کا تھوڑا سا فلو ہی جو ہے وہ ٹیکسچر ہو جائے اور یہ جب آپ بلکل پرپریشن سٹارٹ کرنے لگیں تو آپ نے اس کے اندر پانی ڈال کے رکھنا ہے ورنہ یہ ڈالیں اور سخت ہو جائیں گی اور یہاں پر اب میں نے لے لیا ہے ایک پین اور اس میں ڈال رہی ہوں میں پیاز اور تھوڑا سا جو ہے وہ لیسن عدرت ویسے تو پیکٹ کے مسالے جو ہے وہ بنانا بہت آسانے ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے میں پیکٹ کے مسالے جب یوز کرتی ہوں تو اس میں میں اپنا جو ہے وہ طریقہ ضرور استعمال کرتی ہوں شاہد یہ ہی وجہ ہوتی ہے کہ پیکٹ کے مسالے جب ڈیفرنٹ لوگ بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہاں میں نے اس میں جو ہے وہ لیسن عدرت ڈالا ہے جو کہ ریسپی میں اس کی جو گیون ریسپی تھی اس میں یہ شامل نہیں تھا تو پیاز اور لیسن عدرت کو ڈال کے میں اس کو اچھا سا بھون لوں گی اور اس میں ہی جو ہے وہ جو ہمارا پاودر مسالہ ہے اس کو ڈال کے بھون لوں گی کیونکہ وہ اگر آپ ڈائریکٹ پانی میں یا اس طرح سے ڈالے وغیرہ مکس کر کے تو اس میں کچھا بن رہ جاتا ہے تو مسالہ ڈالتے ساتھ ہی میں نے اس میں دو جو ہے وہ کنور کی چکن کیوبز بھی ڈال دی ہیں کیونکہ یہ متن کا حلیم بن رہا ہے اور متن کے جو تھوڑا سا جو کہنا چاہیے کہ اس کا جو یخنی ہوتی ہے اس کا فلیور ہوتا ہے تو اس کو مزید انہینس کرنے کے لئے میں نے اس میں تھوڑی سی چکن کیوب ڈال دی ہے سیم ریسیپی جو ہے وہ آپ فالو کر سکتے ہیں بیف کے ساتھ اور چکن کے ساتھ ویسے حلیم جو بنتا ہے زیادہ مزیدار اور ریشہ دار وہ بیف کا اور چکن کا بنتا ہے کیونکہ متن کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں پرومیننٹ ہوتے لیکن آج جب وہ میرے پاس متن ہی آویریبل تھا اور تو میں نے سوچا کہ میں یہی بنا کے آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ اپ کامنگ جو ہے وہ آرہی ہے عید اور ہو سکتا ہے کہ یہ ریسیپی آپ سب کو جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہو تو جو بس اچھی طریقے سے میں نے پیازوں کو کافی اچھا بھون لیا تھا کیونکہ پیاز جتنے اچھے بھونے ہوئے ہوں گے تو حلیم کا کلر جو ہے اتنا ہی اچھا اور ڈارک رائے گا تو جب پیاز اچھے سے بھون گئے تھے مسالہ جو ہے وہ اس میں سے آئل تھوڑا نکل آیا تھا مسالہ بھون گیا تھا تو اس میں میں نے اب شامل کر دیا ہے جو ہم نے میٹ لیا تھا اس کو ہم نے جو کرش کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ باریک نا پسند ہے تو آپ اس کو ہاتھوں سے بھی ریشہ کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ جو ہے وہ اس کو چوپر سے ہی چوپ کر دی ہوں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے مکس اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں وہ دالوں کا مکسچر جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا ویسے تو شان کے دوسرا بھی جو ہے وہ سپیشل حلیم مکس بھی بہت آسانی سے اور جلدی بن جاتا ہے لیکن اس میں جب دالوں کا مکسچر نہیں ہوتا اس میں دالے جو ہوتی ہیں وہ ثابت فارم میں ہوتی ہیں تو اس کا حلیم جو ہے وہ وہ تھوڑا تھوڑا سا کھڑا کھڑا رہتا ہے اور آپ کو اس کو گھوٹنا پڑتا ہے لیکن جو یہ ایزی کک والا ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتا ہے اور ڈیلی ریوز میں بنانے کے لیے بہت ہی یوسفل ہے تو اب دالے ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور پانی ڈال کر اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ دالے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری اچھی سی سمیچ جو ہے وہ گھل گئی ہیں گوشت اور ڈالے آپ سے مکس ہو گئی ہیں اور اس کا تھک پن بھی جو ہے وہ بہت اچھا سا گاڑا پن آ گیا ہے نہ بہت پتلا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑا ہے تو اب اس کے لیے میں تیار کر لوں گی بگار یعنی کہ تڑکہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک پین میں میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا آئل اور اس آئل کو گرم کر کے اس میں میں نے ڈال دی ہے پیاز اچھا یہاں پر پیاز براؤن کرتے ہوئے میں تھوڑے سے پیاز جو ہے وہ نکال لوں گی جو سرف کرنے کے وقت استعمال لوں گے کیونکہ حلیم اگر آپ بنائیں اور اس کے ساتھ اس کی سرونگ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ دیں تو اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالہ نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ہمیشہ لیمو، کٹیوی، ہریمج، دھنیا یہ چیزیں جو ہے وہ ضرور سرف کی جاتی ہیں تو میں یہاں پر اسی وقت جو ہے وہ الگ سے کوئی پیاز فرائی نہیں کر رہی ٹائم کو اور اپنی جو ایفرڈ ہے اس کو سیف کرتے ہوئے میں اسی میں سے تھوڑے سے پیاز جو ہے وہ نکال رہا سائیڈ پہ کر رہی ہوں اور باقی کے جو پیاز ہوں گے اس کا میں اس کو بگار دے دوں گی یہ بہت سمپل سی ریسیپی ہے جو آپ ڈیلی یوز میں اگر آپ کو کبھی حلیم بنانا ہے تو آپ یہ بنا کے جھٹ پڑ سا ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں بس میں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ اچھے سے حلیم علی مکسٹر کو گرم کر لیا ہے کیونکہ اگر آپ بگار دے رہے ہوں تو تڑکہ جو دیتے ہوئے اس کو حلیم کو اچھا سا گرم ہونا چاہیے تاکہ آئل اس کے اندر مکس ہو جائے تو یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مزیدار سی لوک لیڈی ہو گئی ہے یہ جھٹ پڑ والا مٹن حلیم تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا مجھے دیں اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعاوں میں مجھے رکھے گا یاد اور ملوں گی اسے آپ سے بہت جل ٹیک کیئر